دنیا کا یہ قانون ہے دنیا کا یہ طریقہ ہے دنیا کا یہ معاشرہ کہنے ہیں ہم جو بھی کہنے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ مال ہے کس کے پاس زیادہ جائدات ہے کس کے پاس دنیاوی طور پر زیادہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی اچھائی کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں کچھ اپنے مال میں سے کچھ عدا کر دے گا یہ ہمارا طریقہ ہے ہماری فطرت کہنا ہے آپ یہ ہماری فطرت میں شامل ہوتی ہے تو میرے بیر عزیز ساتھی اور دوستو وہ خدایز الجناب وہ خالق کائناہ جس کی یہ پوری دنیا ہے جس کے پاس دونوں جہانوں کے خدانے موجود ہیں جو ساری طاقت ساری قوت اپنے اختیار میں رکھتا ہے جسے چاہتا ہے عدا کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے یہ چیزیں چھیل لیتا ہے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہم اس کی بارگاہ سے دور ہیں ہم اس کی بارگاہ میں شکر عدا نہیں کرتے ہیں ایک کہانی کہی جاتی ہے سچی کہانی بیان کی جاتی ہے محمود و آیاز کا آپ نام سنتے ہوں گے محمود ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے دربار میں ایک خادم آیا کرتا تھا جس کا نام تھا آیاز یہ غریب آدمی تھا اس کی دربار میں آتا تھا تو اس کے محمود کا دل جیت لیا کرتا تھا تو اس بات سے اس کے درباری اس سے جننے لگے دل میں حسد کرنے لگے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کوئی اگر ہم سے آگے نکلنے لگے تو فطری طور پر ہمارے اندر جنن پیدا ہوتی اس جنن سے دور رہنا چاہیے وہ درباری اس سے جننے لگے ہم اتنے ان رکھنے والے اتنے ان مفرون ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ابھی دو ٹکے کا آدمی ہمارے سامنے آ کر بادشاہ کی توجہ اپنی طرف مربوس کرانا جاتا ہے بادشاہ اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ہمیں پیچھے کر دیتا ہے ایک دن اس میں اعترام درباریوں نے اعتراض کیا بادشاہ سے کہ حضرت آپ آیاز کو زیادہ محبت دیتے ہیں آیاز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے تو ہماری طرف بھی کچھ توجہ فرمائی ہماری طرف بھی کچھ اعنامات فرمائی بادشاہ چلاک تھا محمود چلاک تھا سمجھ گیا اس نے موقع غنیمت جان کر یہ سوچا کہ کوئی موقع ایسا ہو کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ آیاز سے میں کس لئے محبت کرتا ہوں آیاز کو کس لئے چاہتا ہوں ایک دن اس نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ دلدن سے کچھ کڑوے سیب لے کر میرے پاس آؤ دربار پہ پیش کرو کڑوے سیب خادم گیا اور کڑوے سیب لے کر دربار میں حاضر کر دی اس نے سارے درباریوں کو بلایا جنہوں نے اعتراض کیا تھا سب کو بلایا اور آیاز بھی وہاں پر موجود تھا سب کے ہاتھ میں وہ سیب دے دیئے اور کہا کہ اب تم ان سیبوں کو کھا لے سیبوں کو کھاؤ سب نے ایک ایک سیب اٹھایا کھانا شروع کیا کھاتے رہے کسی نے موں میں رکھتے ہی کہا اڑی کڑوہ یہ تو کڑوہ یہ کیسے کھائیں گے کسی نے کہا بادشاہ بادشاہ سلامت یہ تو ہمارے اندر تو جائے یہ موں میں بھی نہیں رکھتے اتنے زیادہ کڑوہ سے بادشاہ مسکراتا رہا سب کی باتیں سنتا رہا سب نے اعتراض کیا سب نے اوبجیکشن کیا کہ ہم اس کو تلابون نہیں کر سکتے یہ تو کڑوہ ہے اس میں عیب ہیں بادشاہ سب کو سب کی باتیں سن کر پھر آیاز کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا آیاز کھارا تھا بڑے مزے لے لے کر کھارا تھا بادشاہ نے آیاز سے مخاطب ہوا اور کہا آیاز کیا تمہارا سیف کڑوہ نہیں ہے کیا تمہارے سیف میں کوئی عیب نہیں ہے آیاز بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آری مقام سیف تو کڑوہ ہے سیف میں عیب ہیں مگر میں نے اس سیپ کو اس لیے کھا رہا ہوں اس لیے اس کو تلاغن کر رہا ہوں کہ جس کی طرف سے آیا ہے اس نے کتنا نوازہ ہوا ہے اس نے کتنی انعیتیں دی ہیں اگر چھوٹے سے عید کی وجہ سے میں اس کو ٹھکرا دوں اس کے اندر کیا نکالنا شروع کر دوں تو کتنی بڑی توہین ہوگی کتنی بڑی توہین ہوگی تو اس لیے میں مدھے لینے کر کھاروں جب اس کی انعیتیں بہت ہیں اس کی نوازیزیں بہت ہیں اس کی آتا بہت ہیں تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بادشین نے جب یہ جواب سنا تو حیرت مرے گیا سارے درباری حیرت مرے گئے تو میرے پیر عزیز ساتھی اور دوستو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اللہ کی انعیتیں ہمارے اوپر بہت ہیں اللہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے ہمیں سونے کے لئے نین بھی عطا کر رہا ہے ہمیں جاگنے کے لئے سارے چیزیں موجود ہیں سوچنے کے لئے سمجھ موجود ہیں کام کرنے کے لئے ہاتھ موجود ہیں بولنے کے لئے یہ زبان موجود ہیں سننے کے لئے ناک موجود ہیں سننے کے لئے کار موجود ہیں سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہم شکوا کر دیتے ہیں ذرا سی پریشانی آئی شکوا کر دیا اے ڈالنری میں تھا میری لئے کیوں گیا اور بھی تو لوگ تھے اندر یہ برائی ہے تو انہیں اور برائی ڈال دی تو انہیں اور عیب ڈال دی تو انہیں اور چیزیں پیدا کر دی تو میں نے پیار عزیز ساتھی اور دوستو اس کی بارگاہ میں شکوہ نہیں شکور کرنا چاہیے یہ بات آج ذہن نشین کر لیجے جو شکوے کا مقام ہوتا ہے وہی شکوہ کا مقام ہوتا ہے جو شکوے کا مقام ہوتا ہے وہی شکوہ کا مقام ہے اور یہی کامیابی ہے اگر آپ شکوہ ادا کریں گے تو وہ اپنی نعمتوں میں اور ادارہ کر دے اور اس میں وسط پیدا کر دے گا اور اس کو بڑا کر دے گا پھر آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آج ہم لوگ پریشانی چیئے ہیں کہ ہم بار بار پہ شکوا کرتے ہیں ہم بار بار پہ اپنی پریشانی کو واضح کرتے ہیں جو آسائشیں ہیں جو آرام ہیں اس کو چھپاتے ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور جو پریشانیاں ہوں اس کو بارتے پڑتے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں خود بھی پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں تو یہ سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہیں منی اسرائیل کے اندر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ منی اسرائیل میں تین آدمی تھے جن کا اللہ دبارک مطالعہ نے امتحان دیا وہ تین آدمی کون تھے ایک گنجہ تھا جس کے سر پر بال نہیں اکتت پریشان تھا اس کو بیماری تھی کہ گنجہ رہتا تھا اور غریب آدمی تھا اور دوسرا تھا جو نابینا تھا اور تیسرا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معذور تھا بدصورت تھا اس کے اداع کی بیماری تھیں تو یہ تین شخص تھے جو بنی اسرائیل کے قوم کے اندر تھے اللہ تبارک مطالعہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کا امتحان دیا اب امتحان کیسے دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تین فرشتوں کو بھیجا تینوں فرشتے مختلف اوقات کے اندر ان تینوں آدمیوں کے پاس آئے ایک فرشتہ گنچے کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت آپ کو بیماری ہے کہا میں بہت بیمار ہوں آپ میری لئے دعا کی دیا آپ اللہ صفت لوگ لگتے ہیں نورانی چہرہ ہیں آپ کا فرشتے سے کہہ رہا ہے وہ انسان کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ میری لئے دعا کی دے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری یہ پریشانی کو دور کر دے فرشتے نے دعا کی اے عالمی اس کی اس پریشانی کو دور کر دے اور اس نے پوچھا کہ آپ کے حالات ٹھیک ہے اتنے کا نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں میں مفلوش ہوں میں دوسروں کا قرضدار ہوں میں غریب ہوں میرے لئے دعا کی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری لئے آسانی پیدا کر دے برکت دے دے اس فرشتے نے دعا کیا اے عالمین اس کی بیماری سے نجات بھی عدا کر دے اور اس کو برکت بھی عدا کر دے اور ایک بکری دے کر چلا گیا ایک آدمی کو اوٹ دے کر چلا گیا اور کہا کہ اے عالمین اس میں برکت لگ دوسرے کے پاتھ آیا دوسرے کے پاتھ آ کر پوچھا جو جس کے چہر داپ کی بیماری تھی جو بڑا پریشان تھا اس سے پوچھا بھی آپ پریشان ہیں اس نے کہاں میں پریشان ہے کیا بیماری کہاں یہ بیماری کہاں اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کرے کہاں آپ دعا کر دی دے اور میں غریب آدمی بھی ہوں آپ میرے لئے دعا کی دیا اللہ تعالیٰ میرے رسط میں اضافہ کریں میری رسط میں کشاعت کی عطا کر دے تو فرشتہ نے اس کے لئے بھی دعا کر دی تیسرے کے پاتھ آیا نابینا تھا اس کے لئے بھی دعا کر دی تینوں کے لئے دعا کر دی اور تینوں کو ایک ایک جانور دے دیا کسی کو اوٹ دے دیا کسی کو گائیں دے دیا اور کسی کو بکری دے دی اور روایت میں آتا ہے فرمایا میرے آقا دو جہا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اوٹ کے اندر اس بکری کے اندر اس گائیں کے اندر اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ انہوں نے بچے دیے بچوں کے بچے ہوتے رہے کہ یہ بڑا ریوڑ بن گیا کشحال ہو گئے اور وہ بیماری جو ان لوگوں کے پاس تھی کوئی اندہ تھا کوئی گنجہ تھا کسی کے پاس ذات کی بیماری تھی وہ لوگ سہدیاب ہو گئے وہ بیماری سے نجات پا گئے اب کیا ہوا اب اللہ نے امتحان لیا دیکھیں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ایسا تو نہیں کہ میری ذرہ تھی امتحان سے مایوس ہو جائے میرے آگے شکوا کر دیں تو میرے پیارا عزیز آتی ہے اور دوستو وہ امتحان لیتا ہے وہ میرا بھی امتحان لیتا ہے آپ کا بھی لے گا اور امتحان کسی بھی طریقے سے ہو سکتا فرشتے آتے ہیں جس جو گنجہ تھا اس کے بعد آئے ہیں وہ صحتیاب ہو گیا تھا اس کے بعد بھی آگئے تھے اس کے بعد ایک فرشتہ آیا بالکل غریب آدمی کی شکل ایک بڑا مفلوج آدمی کہ حضرت میرے لی مدد کی دے آپ بھی پریشان تھے اللہ نے آپ کی مدد کی دی آج آپ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں آپ کے بعد رسکی فروانی ہیں آپ میری مدد کی دے اللہ کے نام پر کچھ دے دی دے اس نے کہا تم مجھے تانہ دے رہا ہے میں کبھی پریشان نہیں رہا اور کون سی مجھے بیماری تھی یعنی اللہ کے انعامات جب پاس آ جاتے ہیں تو انسان تمام پریشانی کو بھول جاتا شکر بھی نہیں کرتا شکوہ تو کرتا رہتا ہے شکر تو دور کی بات تو وہ فرشتہ جب اس کے پاس آیا اس سے کہا مجھے کچھ دے دی دے امتحان تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو ضرورت نہیں کی مگر اس کا امتحان لینے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ اپنے جو چیز اللہ تعالیٰ نے رخص دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دی 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 اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں دیتا اور تم مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پریشان تھا میں کبھی پریشان نہیں رہا میں نے تو اببہ بھی ایسی تھے لینڈلوڈ تھے وہ امیر تھے اور میں بھی امیر ہوں مجھے بھی اللہ نے نوادہ ہے اور میں تمہیں کچھ نہیں دی رہا جاؤں یہاں سے بھاگ دے دوسرے کے بعد آیا اس نے کہا کہ اچھا آپ چھوڑوں سے ایسے ہی تھے تو چلے میں آپ کے لئے دعا کر دیتا ہوں اس فرشتے نے ہاتھ اڑھا کے کہا کہ اے اللہ علمین اس کو ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا کیونکہ شکر ناشکری کر رہا تھا اس کو ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا چلا گیا دوسرے کے بعد گیا داپ کی بیماری تھی اس کے پاس گیا داپ والے کے بعد گیا اس سے کہا کہ بھئی آپ میں غریب آدمی ہوں فرشتے نے کہا انتحان لینے کے لئے کہ میں غریب آدمی ہوں مفلوش ہوں آپ میری کوئی مدد کی دے آپ بھی کسی وقت پریشان رہا کرتے تھے اللہ نے آپ کی مدد کی آپ کے رزمیں فراوانی کر دی مجھے بھی اس رزم میں سے کچھ ادا کر دی اس نے کہا ارے تو مجھے تانے سے تانہ دے رہا میں تو پہلے سے امیر ہوں اس نے بھی وہی کہا اور خرور تکپر کے اندر کہنے لگا میں تو امیر تھا میں کیسے تجھے ادا کر دوں تو مجھے غریب سمجھتا ہے تو مجھے مفلوش سمجھتا ہے جا میں تجھے کچھ نہیں دے رہا فرشتے نے اس کے لئے بھی وہی دعا کر دیا اللہ علمین اس کو بھی ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا اس کو بھی ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا یہ دعا کر کے چلا گیا اب آخری بچہ اندھا جو اندھا تھا اس کے بعد آیا جس کو اس فرشتے نے بکریوں دی دوں اس بکری والے کے بعد آیا آپ پہلے پریشان تھے اللہ تعالی نے آپ کو دیا میری بھی کچھ مدد کر دیجئے اللہ کی جو عطا سے آپ کے بعد رس موجود ہے مجھے بھی اس رس میں سے کچھ دے دیجئے اس نے کہا ہاں میں پریشان تھا میں بہت بیمار تھا میں اندھا تھا اللہ تعالی نے کہے ایک بندہ آیا جس نے میرے لئے دعا کیا اس کی پریشانی حل کر دے اور اس کے رس میں اضافہ کر دے اس دعا کی پرکت سے میں آج امیر بھی ہوں اور میری پریشانی دور بھی ہوئی اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کچھ چاہیے تو میں فلا پاڑ سامنے پاڑ نظر آ رہا اس پاڑ کی بیچ میں اس کے دامن میں بکڑیوں کا ریوڑ موجود ہے جتنا ریوڑ چاہوں لے لو جب اس فرشتے نے اس کی یہ بات سنی اس اندھے کی جو پہلا اندھا تھا اس کی یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے دعائی کی ایل آلمین اس کے رسمیں اور اضافہ کر دے یہ تو بڑا اچھا سب شخص ہیں یہ بڑا شکر گدار شخص ہیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا جو پہلے لوگ تھے جو اسے تھے پہلے بیسے ہی ہو گئے اور یہ اچھا رہا یہ اس کے رسمیں فراوانی ہوتی رہی تو میرے پیارا جیس آتی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوادہ ہے ہمیں اس بات پر شکر عدا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا دیکھنے کیلئے دو آنکھیں تھی سننے کیلئے دو کان دیئے سننے کیلئے ناک دی چکنے کیلئے زبان دی کلام کرنے کیلئے زبان دی ساری نعمتیں ہمارے پانچ ہوتے میں بھی ہم چکوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امین اس کو پیسہ دیا مجھے نہیں دیا اس کو گاڑی دی مجھے نہیں دی اس کو یہ جیس آدھا کرتی مجھے نہیں دی تو میرے پیارا جیس آتی اور دوستو یہ ہماری نااہلی ہے ہمارے پاس بھی وہی طاقت ہے جو اس کے پاس ہیں یہ ہماری کمزوری ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اس کا شکر آدھا کرتے نہیں رہیے اس کی ہم دوستانہ بیان کرتے رہیے پھر دیکھیں وہ کیسا ناوازتہ ہے وہ کیسے آپ کو آدھا کرتا ہے ایسا چھپڑ پھار کر دے گا کہ آپ کو اندادہ نہیں ہوگا آپ کا وہم و گمار میں بھی ہوگا یہ کہاں سے آگئے یہ کہاں سے میرے پاس اتنا محل آگیا میرے پاس اتنی دولت آگئی محش و آرام سے رہ رہا ہوں تو میرے پیارے جی سوچ دوستو سوچنے کا مقام ہے غور و فکر کا مقام ہے کہ میں کیا ہوں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں کیا کرنا چاہیے میں اپنی گفتو کو اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو بار بار شکر پر شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وما توفیق سوچنے کا مقام ہے